آپ ناظرین میں ہوں شاہد پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ ان ڈیزائن میں بک فیچر کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اسے کس طرح سے کنفیگر کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بک فیچر میں آپ فہرست کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ان ڈیزائن کھلا ہوا ہے میرے پاس اور اب مجھے اس کی فہرست بنانا ہے میرے پاس اس بک میں صرف دو ڈاکیومنٹس ہیں آپ کے پاس اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اب مجھے اس کی فہرست بنانا ہے تو اب فہرست کے لیے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک پیرگراس سٹائل ہونا ضروری ہے تو یہاں پر ہم فہرست بنائیں گے اس نام سے مین ہیڈنگ کے نام سے ایک فہرست بنائیں گے مچہا فہرست کو کس طرح میں ڈسپلی کرنا ہے اس کے لیے بھی ایک سٹائل ہو جائے تو اچھا ہے اور فیرست کی ہیڈنگ کے لیے بھی ایک سٹائل ہو جائے تو اچھا ہے تو میں ایک سٹائل دو سٹائل بناوں گا ان فیرست کی ہیڈنگ کے لیے اور ایک فیرست آئیٹم کے لیے تو میں ابھی شروع کرتا ہوں میں ایک پیراغر سٹائل بناوں گا اس کا نام دوں گا فیرست ہیڈنگ بیسک کارگر فرمائٹ میں میں نے use کیا تھا فیض لاہوری اور یہ ہیڈنگ 24 and 48 دے دیتا ہوں میں indent and spacing میں یہ heading ہے تو میں اسے سینٹر کروں گا اور preview بغیرہ ابھی ضررد نہیں ہے اس کی میں اسے اکے کر دیتا ہوں ابھی فیرست heading بن گئی اور فیرست آئیٹم کے لیے بھی ایک سٹائل میں بنا لیتا ہوں تو فیرست آئیٹمز اور بیسک کریکٹر فرمائٹ میں پیز لاہوری نستالک بارہ بیس ٹھیک ہے indesign indent and spacing right to left right یہ بھی ٹھیک ہے اس میں ابھی ہم آئیں گے بعد میں پہلے فیرست بنا لیں شاید ضررد پڑے کچھ configuration change کرنے کی اس وقے کرتا ہوں تو یہ میں نے سٹائل بنا لی ہے فیرست کے لیے اب میں فیرست create کروں گا تو میں جاؤں گا layout menu میں اور table of contents select کروں گا یہاں سے تو یہاں پہ جو پہلے سے ہے اسے میں ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پہ title فیرست دیا ہوا ہے already میں نے type کر رکھا تھا پہلے اب اس فیرست کو میں display کرنا چاہ رہا ہوں فیرست heading style میں اور یہاں پہ میں add کروں گا main heading main heading مجھے کس style میں display کرنا ہے main heading مجھے display کرنا ہے فیرست item کی style میں page number after entry اور between entry and number ایک tab space ہوگا اور یہاں پہ default یہ رہتا ہے include book documents میں دیکھیں گے ٹک نہیں رہتا ہے اگر میں یہ ٹک نہیں کروں گا تو صرف اس document کی فیرست بنے گی اگر میں یہ ٹک کروں گا یہاں پہ اسے تو یہ دونوں document کو include کر لے گا اور اگر documents اگر اس میں ہوں گے وہ سائے documents اس میں include ہو جائیں گے تو میں اب یہاں پہ ok کروں گا اور آپ دیکھیں گے میرا cursor load ہو گیا فیرست سے اب مجھے box بنانا کہیں میں ابھی یہیں بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں گے ایک سمجھانے کے لئے آپ اسے دیکھے گا بھی ٹھیک سے اس میں white background میں یہ آپ دیکھیں یہ فیرست میری بن گئی ہے اور یہ پورے documents اس میں cover ہو گئے ہیں اچھا اب میں فیرست item وہ ذرا سے edit کر دوں گا فیرست item میں edit کروں گا یہ پہ indent and spacing بلکہ کام کرتے ہیں یہ ہم نے جو tab کا character دیا ہے وہ نہیں دے کے ہمیں کرنا ہے layout table of contents اور sorry remove remove actually میں نے table کا style بنا رکھا تھا پہلے یہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا fairest items اس کو مجھے کرنا ہے write indent tab write indent tab یہ رہا یہ write indent tab کروں گا include book documents اب آپ دیکھیں گے my fairest custom ہے مطلب اس کو save کرنا ہے تو میں save style کروں گا my fairest ok yes یہ اب fairest بن گئی ہے اور اب اس میں ok کروں گا write indent tab دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل اس اپوزٹ سائیڈ میں یہ آپ کے آ جائیں گے page number اب مجھے یہاں پہ leaders دینا ہے تو leaders دینے کے لئے میں جاؤں گا fairest item میں کیونکہ fairest item میں ہی میں نے اس کو display کر انا تھا اب tab میں جاؤں گا یہاں سے کوئی سا بھی ایک tab لے کہ 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 بھی ڈال لے یہاں پہ تو میں ایک tab یہاں ڈال دیتا ہوں leader میں ایک dot دے دیتا ہوں اور okay کر دوں گا آپ دیکھیں گے کہ fairest بن گئی اور leaders بھی آ گئے اس طرح سے آپ fairest کو بنا سکتے ہیں book feature enable کر na پڑے گا آپ کو یہاں پہ اس جگہ پہ آپ include book documents enable کر گا اگر یہ enable نہیں کریں گے تو جو first document selected ہے صرف اسی کی fairest بن گی میں اس بھی ہوگے کر دوں گا آپ دیکھیں گے fairest بن گئی ہے اچھا اب ایک customization ہے ہمارے کسی subscriber نے سوال کیا تھا اس سے کیس طرح سے کیا میں document one میں ہوں document one میں آپ دیکھیں گے یہ heading ہے اور میں اسی کو use کر رہا ہوں ابھی fairest بنانے کے لئے اچھا requirement یہ ہے کہ fairest میں heading نہیں ہو fairest میں پہلا مصرہ ہے جہاں جہاں پہ غزل یا نات شروع ہو رہی ہے تو اس کا پہلا مصرہ heading میں سب فہرست میں آجائے گی تو یہاں پہ مجھے کرنا یہ ہے کہ اس شائری والے style کو میں کروں گا right click duplicate style اور یہاں پہ اس کو کر دوں گا first misra ok تو آپ دیکھیں گے یہ style بن گیا اب جہاں جہاں پہ یہ غزل شروع ہو رہی ہے اور جس مجھے فہرست میں include کرنا ہے میں اس select کروں گا اور first misra والا style apply کر دوں گا یہ میں نے apply کر دیا ایک دو تین یہ 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 first یہ پہ ایک document ختم ہوگی آپ دوسرا document کھولوں گا میں اور اس document کے شروع میں جانا ہے مجھے page number 13 اور یہ بھی وہ ہی کروں گا میں مگر آپ دیکھیں گے یہ پہ پہ وہ first misra والا style نہیں ہے تو کرنا ہی ہے مجھے اس document کو select کرنا ہے flyer menu میں جانا ہے اور synchronize selected document کروں گا تو یہ جو میں نے بنائی تھا ہمارے 3 style وہ 3 پہ آگیا ہے اب یہ first misra style apply کر دیں اسے here first misra جہاں جہاں دینا ہے آپ کو یہ دے دیتا ہوں میں first misra تو first misra میں نے دے دیا اب میں اس کی فیرست بنا گا اب چلتے ہیں فیرست میں دیکھیں فیرست کس طرح سے بنتی ہے اس کی enlarge کر لیتے ہیں اب جائیں گے layout میں table of contents میں اور یہاں پہ main heading ہے اسے remove کریں گے اور یہاں پہ آتے ہیں first misra select کریں add کی ہے میں نے یہاں پہ یہ مجھے چاہیے fairest item والے style میں اور یہ مجھے چاہیے write engine tab جیسا تھا اسے بیسے ہی رکھنا ہے اور include book documents کرنا ہے مجھے اور اب دیکھیں گے my fairest custom ہو گیا اسے save style کروں گا اور اسے کر دوں گا ok yes کر دینا یہاں default بھی رہ سکتا ہے میں نے ایک اپنا نام دے دیا اس لئے یہ دکھا رہا ہے otherwise default بھی رکھ سکتے ہیں مسئلے کی بات نہیں ہے تو دیکھتے ہیں fairest کیسے بنتی ہے ok کیا میں نے اب دیکھیں کہ first misra سب آ گیا اور میری fairest بھی بن گئی اچھا ایک recommend اور ہے کہ first misra کے بعد جو ہے ایک یہ جو poet ہیں ان کا نام بھی آنا چاہیے تو اب ذرا سا یہاں پہ معاملہ ٹھیڑا ہو گیا ہے اب یہ ہے automatically آپ کی fairest بنت ہو جائے گی اب آپ کو اس میں جو ہے کچھ grab codes استعمال کرنے پڑے گے تا کہ آپ اسے ٹھیک طرح سے configure کر سکے اپنے requirement کے حساب سے تو اب ہم script grab کی طرف چلتے ہیں آ اس میں پہلے تو poet کا نام ہمیں ڈالنا ہے تو پہلے ہم اپنی fairest کو modify کریں گے تو میں جاؤں گا layout میں اور table of contents میں اور یہاں پہ poet کا نام ڈالنا ہے تو poet کا نام والا style جو ہے یہ include کرنا ہے میں اسے add کروں گا میں اور یہ اب دیکھیں گے level two میں ہے تو میں یہاں سے level one کروں گا اسے اور اس کی entry بھی میں کروں گا fairest items اچھا first miss ra یہ میرا display ہوگا fairest item میں page number مجھے اس کے بعد نہیں چاہیے تو میں page number کروں گا اچھا یہ میرا ایک کام ہو گیا اب میں آتا ہوں poet name میں یہ بھی مجھے چاہیے fairest item ہے page number مجھے اس کے بعد چاہیے تو یہ بھی میں یہاں پہ after entry ہے اور اسے میں یہ مارا delete کروں گا اور یہاں سے لوں گا write in tab تو i guess میرا یہ basic configuration میری جو ہے وہ ہو گئی ہے fairest کی اب میں کروں گا save style تو save style کیا میں نے my fairest ok کیا yes اور اب میں ok کرتا ہوں دیکھتے ہیں کام کہاں تک بنتا ہے ok کریں گے اب دیکھیں گے کہ یہ شاعر کا نام آگیا آگیا ہے اب ہمیں اس میں جو ہے grab چلانا ہوگا تاکہ یہ اس line کے پہلے آئے تو اب ہم جائیں گے ادھر edit اور find change یہاں پہ grab والا tab ہمیں use کرنا ہے تو اب ہمیں find کرنا ہے یہ item ہمیں find کرنا پہلے تو میں دوں گا dot plus اس کے بعد یہ right indent tab ہے تو right indent tab کو denote کرتے ہیں ھلڈے and y سے اس کے بعد یہ number تو number ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا تو میں slash d plus کروں گا اس پورے کو ایک group بنانا ہے مجھے تو میں اس کو within parentheses ڈال دوں گا اس کے بعد کیا ہے ایک enter ہے کو denote کرتے ہیں slash r سے اب مجھے اسے select کرنا ہے تو میں ایک parenthesis اور بناؤں گا دوسرا group کے لئے اور یہاں پہ میں دوں گا dot plus پہلے ہم اسے test کرتے ہیں یہ ہماری کام کر رہی ہے کہ نہیں مجھے صرف fairest item کو search کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ fairest heading بھی ہے اور بھی کوئی style ہو سکتا مجھے صرف fairest items پہ کام کرنا ہے تو میں find format میں click کروں گا اور paragraph style میں دوں گا fairest items اور اسے کروں گا ہے گا کروں گا اس میں گروپ name میں دو گروپ ہے یہ پہلا گروپ ہے پہلی والی لائن پہلا گروپ ہے اس کے بعد ایک enter ایک کرتا اس کے بعد دوسرا گروپ ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کو group number 2 کو group number 1 سے پہلے لینا ہے تو میں چینج ٹو میں جاؤں گا اور گروپ کو ڈینوڈ کرتے ہیں ڈالر سائن سے تو گروپ ٹو پہلے چاہیے تو میں نے ڈالر ٹو لکھا اور اب ڈالر ٹو کے بعد مجھے ایک یہاں پہ ایم ڈیش دینا ہے ایم ڈیش دینے کے لیے آپ دیں گے سلیش ایکس بیدن کرلی پریسس ایکس کو اس کا ایکس کوڈ ہے یہ گروپ ٹو ہے اس کے بعد ایک ایم ڈیش اس کے بعد یہ گروپ ون مطلب ڈالر ون ڈالر ون تو یہ ایک کسٹمائزیشن ہو گیا اور اب میں اسے کروں گا چینج ایک چینج کر کے دیکھتے ہیں چینج پہ کلک کیا میں نے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسا ہمیں چاہیے تب ایسا ہی ہو گیا ہے یہ پہلے پہلا مصرہ ہے اور اس کے بعد شاعر کا نام ہے اور شاعر کے نام کے ساتھ اب دیکھیں گے یہ دو ڈیش بھی ہے اور جگہ کا نام بھی ہے تو بہرحال اس پہ ہم جائیں گے بعد میں ابھی میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اب میں مجھے یہ ہو گیا کنفرم کہ میں نے جو یہ گریپ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں اس پہ کلک کر گئے اس کو کوئری کو سیپ کر سکتے ہیں اور میں اسے سرچ کروں گا سٹوری اور میں کروں گا چینج آل کیپٹین ریپلیسمنٹس میڈ اوکے کیا میں نے اور اب ڈن کرتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کی پہرست بن گئی جہاں پہ پہ پہلا مصرہ ہے اس کے بعد ایک ایم ڈیش ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ کا شاعر کا نام ہے اب دیکھیں گے دونوں بہت نزدیک ہے تو وہاں پہ آپ ایک سپیس بھی دے سکتے ہیں میں کنٹرول کرتا ہوں کنٹرول ایف کروں گا یہاں پہ ایک ایسے بھی سپیس دے سکتے ہیں دیکھتے ہیں کام کرنا چاہیے آئیڈیالی سٹوری اور چینج آل اوکے کام نہیں کیا اینیوی یہاں پہ آپ اس کا ہیکس کوڈ ڈال لیں گے چینج ٹو میں سلیش ایکس اور اس کا ہیکس کوڈ ہے ٹوینٹی سپیس کا ہیکس کوڈ ہے ٹوینٹی اس کے آگے بھی اور اس کے بعد بھی اس سے پہلے اس کے بعد دونوں میں اسے ڈن کرتا ہوں ابھی اب مجھے یہ آئیٹم نہیں چاہیے مجھے صرف شاعر کا نام چاہیے تو اس کے لئے ایک گریپ کوڈ ہمیں اور لکھنا پڑے گا اور تو سب سے پہلے میں f8 پریس کروں گا اپنے کی بورڈ پر تاکہ میرا info panel کھل جائے اور اسے زرہ سا بڑا کروں گا میں اس کا گریپ کوڈ مجھے دیکھنا کیا ہے 06 hex code 6d4 6d4 مجھے یاد رکھنا ہے اب میں گریپ کوڈ لکھوں گا اسی طرح سے میں نے control f کلک کیا change to میں ہمیں کچھ نہیں رکھنا ہے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ لکھوں گا میں 6d4 6d4 یہ ہوا یہ والا ہے کتنی بار ہے یہ 6d4 یہاں پہ آپ دیکھیں گے دو بار ہے آگے بھی دیکھیں گے یہ سب دو بار آ رہا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا ایک اور curly braces میں 2 یہ میرے پاس آیا ہے دو بار اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہ item ہے تو اس item کو میں denote کروں گا dot plus سے اور پھر میں کروں گا ایک یہ کہ اس کے بعد یہ ہونا چاہیے tilde y اور slash d plus اس کو denote کرے گا اس کو مجھے یہ select کرنا ہے بڑ صرف اسی line میں کرنا ہے جس کے بعد یہ number ہو تو اب اس سے ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں پہلے تو grab ایک بار چیک کر کے دیکھیں گے find next کریں گے cannot find match دیکھتے ہیں کہاں گڑھ بڑھ کیا ہے ہم نے i guess یہاں گڑھ بڑھ کیا ہے find next کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ select کر لیا اس نے find next اور کرتے ہیں یہ بھی select کر لیا تو perish item میں نے select کیا ہوا یہاں پہ اب میں کروں گا change all دیکھتے ہیں کیسا output آتا ہے اس کا change all کیا میں نے nine replacements made done اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے وہاں پہ place کا نام تھا جگہ کا نام تھا وہ ہڑ گیا ہے اب یہاں پہلا مصرہ ہے اور شائر کا نام ہے تو یہی customization کی ضرورت تھی ہمیں اس فہرست میں وہ ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو ابھی بتایا آپ کو یہ جو grab code میں نے اس میں استعمال کیا ہے آپ کو اس کو save کر کر رکھنا پڑے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ query کو آپ save کر کر رکھیں جس in case کبھی ایسا ہوا کہ فہرست آپ کی update ہوئی اگر تو یہ سب setting پھر سے چلی جائے گی آپ کو grab code دوبارہ چلانا پڑے گا جناب اس طرح سے آپ اپنی فہرست book feature کو use کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں اور اس کو further customize کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جناب آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آپ سے جلدی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کسی دوسری topic کے ساتھ